بسم اللہ الرحمن الرحیم لیئر سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کی ایم سی ایچ فیزکس اکیڈمی میں ہوں خالد محمود سبجیکٹ ہے ہمارا فیزکس کلاس ہے نائن ہم اس کی ایکسرسائز کے کوسٹنز کر رہے ہیں آج ہم نے یونٹ نمبر فائیو کا کوسٹن نمبر فائیو پائنٹ سکس کرنا ہے یونٹ نمبر فائیو ہے گریویٹیشن دیکھتے ہیں کوسٹن نمبر فائیو پائنٹ سکس کیا ہے کوسٹن نمبر فائیو پائنٹ سکس کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ ایک فیلڈ فورس ہوتی ہے دیکھتے ہیں اس کوسٹن کا انسر سب سے پہلے ہم یہ دفائن کرتے ہیں کہ فیلڈ فورس کس کو کہتے ہیں a non کنٹیکٹ فورس ایکٹنگ آن اپ آڈی ڈیو ٹوہا سورس کہ کسی سورس کی ویسے کسی باڈی کے اوپر فورس ایکٹ کاری ہو اور وہ نون کنٹیکٹ فورس ہو یعنی وہ دونوں باڈیز ان کنٹیکٹ نہ ہو اپس میں یعنی ایک سورس ہو جو کہ دوسری باڈی کے اوپر فورس لگا رہا ہو اور وہ دونوں ان کنٹیکٹ نہ ہو whether the body is in contact with the source or not وہ body اس source کے ساتھ in contact ہو یا نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی وہ source ہے اس کے اوپر body کے اوپر force لگا رہا ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے field force ہے a non-contact force acting on a body due to a source whether the body is in contact with the source or not is called a field force جب ہم نے field force کو define کر لیا کہ field force کیا ہوتی ہے یہ ایک ایسی force ہوتی ہے جو کسی source کی ویسے کسی body کے اوپر لگ رہی ہوتی ہے وہ body اس source کے ساتھ in contact ہو یا نہ ہو ہم کہتے ہیں یہ field force ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ gravitational force جو ہے وہ کیسے ایک field force بنتی ہے gravitational force is also a non-contact force یہ بھی ایک non-contact force ہوتی ہے زمین جو ہے دوسری body کے اوپر جو force لگاتی ہے وہ body زمین کے ساتھ in contact ہوں یا نہ ہوں زمین کی ویسے ان کے اوپر ایک force apply ہوتی ہے تو اس لیے یہ force ہوتی ہے پھر non-contact force ہوتی ہے the velocity of a body thrown up اگر ہم کسی body کو اوپر کی طرف پھینکیں goes on decreasing تو اس کی velocity کیا ہوتی ہے وہ decrease ہوتی جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے جب وہ روک جاتی ہے body تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی force لگ رہی تھی جو کہ اس کی velocity کو کم کر رہی تھی while on return جب وہ body return ہوتی ہے زمین کی طرح واپس آتی ہے its velocity goes on increasing تو اس کی velocity جو ہے انکریز ہوتی جاتی ہے اس کا مطلب اس وقت بھی اس کے اوپر کوئی force لگ رہی ہے جس کی ویسے اس کی velocity جو ہے انکریز ہو رہی ہے this is due to the gravitational pull of the earth تو یہ کیا ہوتا ہے یہ earth کی gravitational pull ہوتی ہے جب وہ body کو اوپر پھینکتے ہیں تو وہ earth جو ہے اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے اس کے اوپر gravitational pull لگ رہی ہوتی ہے تو اس کی velocity جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور جب وہ رک جاتی ہے پھر اس کے اوپر gravitational pull لگتی ہے اور وہ downward move کرنا شروع کرتی ہے جب وہ move کر رہی ہوتی ہے downward تو اس کی velocity بڑھ رہی ہوتی ہے اس وقت بھی اس کے اوپر gravitational pull لگ رہی ہوتی ہے تو یہ گریویٹیشنل پول کی ویسے ہوتا ہے سارا کچھ therefore the gravitational force is a field force اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گریویٹیشنل فورس ہے یہ ایک field force ہے کیونکہ یہ ایک ایسی باڈی کے اوپر بھی لگ رہی ہوتی ہے جو کہ اس کے ساتھ in contact نہیں ہوتی ہے تو جو non contact force ہوتی ہے کسی source کی ویسے کسی باڈی کے اوپر لگتی ہے اس لیے ہم field force کہتے ہیں تو زمین کی ویسے بھی جو باڈی کے اوپر force لگتی ہے وہ بھی non contact force ہوتی ہے تو اس لیے یہ بھی ایک field force ہے سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آنسر ہم نے اس کو دیکھ لیا امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی خود بھی دیکھیں دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز کی ایم سی ایچ فزیکس اکیڈمی کی طرف سے ملتی رہیں اور اگر کوئی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر لیا کریں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں اب آت رہیں